پاکستان کی سیاسی فضاء آج کل بہت ہی فلویڈ سوچیوشن ہوتی جس کو آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے اور بہت سارے اندیشیں موجود ہیں کہ کل پاکستان کے اندر کیا ہوگا ایسے میں پہلے ایک خبر یہ تھی کہ کل ایک کابینہ کا اجلاس ہوگا یہ خبر سرکاری ذرائع سے پہلے چلائی گی جس میں پاکستان تحریکی انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے کابینہ غور کرے گی یا اس کے اوپر فیصلہ سازی کرے گی اس کے بعد دوسری خبر آئی کہ آج ڈی جی آئیس پی آر پریس کانفرنس کریں گے تو پروگرام کا آغاز پہلے یہ آئیس پی آر کی پریس کانفرنس والی جو خبر ہے اسی سے کرتے ہیں ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر تین چار بڑے نقاط کی نشاندی کی اور بعض چیزیں ایسی تھیں جن کی وضاحت درکار تھی اس کی وضاحت بھی کی جیسے عظم استحقام آپریشن جو ہے اس کی نویت کیا ہے بڑا تفصیل کے ساتھ بلکہ پریس کانفرنس کا بڑا حصہ انہوں نے اسی کے اوپر سرف کیا پھر اسی پریس کانفرنس کے دوران میں جہاں پھر بہت سارے وہ ایشوز اڈریس کر رہے تھے انہوں نے ٹیرر اور کرائم کا نیکسز جو ہے اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے بات کی سمگلنگ کا ذکر کیا بعض چیزیں ایسی تھی جس سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں بورڈر کے اوپر جو سمگلنگ ہوتی ہے یہ لا انفورسمنٹ کا کام ہے ایرانیان بورڈر سے اوپر روزانہ دو ڈھائی زار گاڑیاں تیل بھر کے پاکستان میں آتی ہیں اور ہماری آنکھوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھوں میں اس وقت پٹی بندی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دو ڈھائی ہزار گاڑی یہ پاکستان میں کیسے آئی جس کی وجہ سے پاکستان کی جو آئل کنزمشن ہے جو امپورٹ ہوتا ہے افیشلی آئل وہ دس پندرہ فیصد بیس فیصد اس میں کمی آ جاتی ہے اتنا تیل جو ہے پاکستان میں سمگل ہو کے آ رہا ہے کس کی ریسپانسو بیلٹی ہے ریاستے پاکستان کی جس میں حکومت اور لا انفورسمنٹ اور فوج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ سارے شامل ہیں پھر افغان بارڈر جس کے اوپر سے دو چیزیں سمگل ہوتی ہیں ایک تو اشیاء سمگل ہوتی ہیں دوسرا یہاں سے ڈالر جاتا ہے سمگل ہو کے افغانستان اور تیسرا سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے ٹیرر سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے جس میں پاکستانی قوم کے بچے شاہید ہوتے ہیں یہ کس کی ریسپانسو بیلٹی ہے بارڈر کے اوپر جو بارڈ لگائی گئی ہے اس لئے لگائی گئی تھی کہ اس چیزوں کو جو illegal activity ہے اس کو روکا جا سکے کیوں نہیں روکی پھر اسی طریقے سودان کہا کہ مدارس کی registration بائیس ہزار مدارس ہیں سولہ ہزار ریجسٹر ہوئے ہیں باقی نہیں ہوئے یہ حکومت اور دوبارہ law enforcement کی دوبارہ ناکامی ہے حکومت اکیلی ان اداروں کی registration نہیں کر سکتی اور فوج اکیلی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے تو collectively ہمیں اس failure کو ماننا چاہیے کہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے اور ہم اس کے اوپر چھپ ہیں بیشمار ایسی چیزیں ہیں جس میں ماضی کی کتاہیوں کے اوپر آج ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ عام ڈاؤٹ فٹس ہیں مسلح جتے ہیں یہ پاکستان میں کیسے مارز وجود میں آئے اور پاکستان میں یہ خون ریزی کیوں شروع ہوئی ہمیں پتا ہے کہ آج سے تیس چالی سال پہلے کچھ ایسے فیصلے کیے گئے تھے جس سے پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ کلاشنکو بھی آئی ڈرگز بھی آئیں یہ مسلح جتے جیش لشکر سپاہ بھی بنیں آج ہم کہتے ہیں یہ ماضی کی غلطی ہیں ہمارا قصور نہیں ہے ہمارا سب کا قصور ہے اس وقت کی پولیٹیشنز اور حکومت کا بھی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور آج کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی نہ مانیں تو یہ اور بات ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کہیں میری ذمہ داری نہیں ہے انگلی دوسرے کی طرف اٹھائیں اپنی طرف نہ دیکھیں لیکن کولیکٹیو ریسپونسبلیٹی ہے اور کولیکٹیو فیلئر ہے جس کو ماننا چاہیے اور اس کا حل بھی کولیکٹیو ہی نکلے گا اگر یہ کوئی فرد سمجھتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کے اس کا حل نکلائے گا تو نہیں نکلے گا پاکستان میں دو تین سال سے بلکہ پچھلے سات آٹھ سال سے انتشار جاری ہے پہلے نیا پاکستان کے نام کے اوپر تحریک انصاف کو کھڑا کرنے کا تجربہ شروع کیا گیا پھر اس کو گرا کے پی ڈی ایم کو کھڑا کرنے کا تجربہ کیا گیا تو اس سے ہر ایک چیز سے پاکستان میں فساد پھیل ہے انتشار پھیل ہے انتخابات ایسے ہوئے ہیں جس کو ماننے پر کوئی تیار نہیں ہے نہ ایز ای جنرلیس میں مانتا ہوں نہ کوئی سیاسی جماعت مانتی ہے اور اب عدالتوں کے سامنے معاملات ہیں اور عدالتوں سے بھی اندیشہ یہ ہے کہ کچھ ایسا ہی نہ کہہ دیں اس لئے کچھ اور ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستان آگے چلے گا بڑی مشکل بات ہے دو تین سٹیٹمنٹس ہیں جو ڈی جی صاحب کے آپ کو سناؤں گا پھر گفتگو کا سلسلہ بھی اس کو آگے بڑھائیں گے انتشاری ٹولہ وہ تحریک انصاف کا انہوں نے پورا نام تو نہیں لیا لیکن تحریک انصاف کا دوسرا نام انہوں نے سیاسی انتشاری ٹولہ رکھا ہے سنیے کیا کہہ رہے ہیں جب نو مہی کا باقیہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے ایک انتشاری ٹولے نے یہ باتشیت کرنی شروع کر دی ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں ان کو گولی مار دیتے چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کیا یہ اس لیے ہوا جو قانونی نظام ہے جو آپ کا عدالتی نظام ہے جو نو مہی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولتکار ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جب وہ ان کو ڈھیل دے گا ان کو کیفر کردار پر نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار یہ فاشسزم ہے یہ فستائیت ہے یہ مزید پھیلے پاکستان میں یہ انتشار اور فستائیت اگر اس کی مثالیں ڈھونی ہوں تو ہمیں تین چار چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے فوج کے اوپر یا جی ایچ کیو کے اوپر اور کوئر کمانڈر ہاؤس کے اوپر اٹیک یقیناً اس میں سے ایک اہم کڑی ہے آپ یہ ریاست کے علامتیں ہیں یہ ادارے اس میں پی ٹی وی سٹیشن بھی شامل ہے پی ٹی وی سٹیشن پہ جب حملہ کیا گیا علیمان جو مدر او ف آل انسٹویشن ہے ڈیموکریسی میں اس کی ماں ہے سارے اداروں کی اس کے اوپر جب اٹیک کیا گیا اس کے منصوبہ ساز کون تھے اس کو کٹہرے میں کون لائے گا کون ہمت کرے گا اگر کسی میں ہمت ہے تو اس کا جواب دے کہ کبھی اس کو کٹہرے میں لاسکتا ہے نہیں لاسکتا سپریم کورٹ بیلڈنگ کو جب سٹارم کیا پی ایم ایل این نے وہ بھی ریاست کا ایک سیمبل اہدارہ ہے اس کے ذمہ داروں کو کون کٹہرے میں لائے گا کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پنجاب ہاؤس میں جن لوگوں نے منصوبہ سازی کی تھی وہ آج حکومت میں اگر اس کا جواب آپ سچ میں نہیں کوئی بتا سکتا تو پھر ہم اس کا حال بینے کبھی ڈھونڈ سکیں گے آج عمران خان کا آج جنرلیس کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوئی ہے ڈیالا کے اندر تو عمران خان کا ایک بیان سامنے ہے جو مختلف شکلوں میں ہمارے پاس کیمراز کے اوپر ان کی جب عدالت کے اندر پیشیاں ہوتی تھی تو لفظ آگے بیچھے کر کے وہ مختلف شکلوں میں کیمرے کے اوپر ریکارڈیڈ سٹیٹمنٹ پہلے بھی موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پکڑا جائے گا تو احتجاج کہاں ہوگا احتجاج نہیں ہوگا جہاں فوج یا رینجرز پکڑے گی تو احتجاج تو ان کے بھی دفتروں کے بار ہوگا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں ان کے بیانات ماضی کے اندر موجود ہیں لیکن آج کل ہماری کیونکہ پیمرہ بہت عقل مند ہے اس نے کہا ہوا ایسی کوئی چیز نہیں چلائیں گے تو ہم نہیں چلاتے چلاؤں گا تو میرے چینل کے لیے مسائل ہوں گے لیکن آج انہوں نے ریپورٹر سے جو بات کی ہیں انہوں نے کہا کہ پور امن احتجاج کی بات کی تھی میں نے جب نو مئی کے واقعہ سے قبل ہو ان کا گرفتار کیا گیا تو میں نے پور امن احتجاج کی کال دی تھی جی ایچ کیو کے باہر یہ براہ راست ایک کنفیشن ہے جس کو آگے چل کے پروگرام کے اندر ہم آج ڈسکس بھی کریں گے نون کسٹم پیڈ گاڑیاں یا بینامی پروپٹیز ہوں ہماری ایلیٹ اس کے اندر انوالو ہے آپ دس بڑے شہروں کا سروے کر لیں پارلیمان کو اس کے اندر شامل رکھیں جب بھی کریں تو دیکھیں کہ نون کسٹم پیڈ لگزری ویہیکلز کون چلاتا ہے پاکستان اور بینامی پروپٹیز دس بڑے شہروں کا سروے کر لیں کراچی، لاہور، اسلامباد، فیصلہباد، بشاور، کوئٹہ آپ ان شہروں کو شامل کر کے دیکھیں بینامی پروپٹیز وہاں کون کرتا ہے اس کو اٹیج کریں ساری پروپٹیز کو بھگے سرکار ضبط کریں اور ساری گاڑیاں جہاں جہاں کھڑی ہیں ان کو پولیس والوں کو آرڈر کریں کہ وہاں ضبط کر لی جائیں کیسے صاف نہیں ہوگی جہاں ویل ہو وہاں راستہ ہوتا ہے جہاں ویل نہ ہو وہاں راستہ نہیں ہوتا کلیکٹیو رسمانسیبیلیٹی اور کلیکٹیو فیلیر پاکستان کو جلانے سے میں دوارہ آپ کی طرف آؤں گا لیکن یہ عدالتی معاملات کی طرف میں آتا ہوں کیونکہ عدالتوں کے بعض فیصلے مجھے لگتا ہے اس نے ایکسپیڈائٹ کر دیا اس پروسس کو آپ پینک کر گئے ہیں حکومت میں بیٹھے لوگ جو آپ پینک کر گئے ہیں اور اس پینک کے اندر اس پروسس کو انہوں نے تیز کر دیا کہ پارٹی کوئی بین کر دیں یاسر حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے نمائندے آج موجود تھے اڈیالا جیل میں جہاں عمران خان نے میڈیا انٹریکشن کیا السلام علیکم والیکم اسلام ملک صاحب یاسر اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی ملک صاحب والیکم اسلام آپ کی آواز آ رہی ہے یاسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس یہ جو خبر آپ کی میں نے دیکھی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو گرفتاری سے پہلے انہوں نے اپنے کارکنان کو ہدایت کی تھی کی تھی کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو جی ایچ کیو کے باہر پور امن احتجاج کیا جائے آپ نے ایک لفظ اضافے اور کمی کے بغیر مجھے بتانا ہے کہ عمران خان کے اگزیکٹ الفاظ کیا تھے کیا بولا ہوا ملک صاحب جو ورلڈ آپ نے دورائے ہیں یہ لفظ با لفظ بلکل ایسے ہی عمران خان صاحب نے کہا تھا اور یہ بات انہوں نے ایک دفعہ نہیں دو ملتبہ دورائی تھی میڈیا انٹریکشن کے دوران پہلے جب وہ میڈیا انٹریکشن کر رہے تھے غیر رسمی عدالت کی کاروائی کے دوران تو انہوں نے نو مئی کے واقعات کا ذکر کرنے کے دوران یہ بات کہی کہ ہم ہمارے خلاف یہ جو مقدمہ بنایا گیا اس کی کوئی بنیاد نہیں اور یہ تمام طرح معاملہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے قبل مالچ میں ایک بیان دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو پرامن احتجاج جی ایج کیوں کے باہر کیا جائے اور وہ لوگوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو احتجاج تھا یہ پرامن تھا لیکن اسے بغاوت سے جوڑ دیا گیا اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں باقی کے ٹرائل اور کچھ لوگ ہمارے مسیں گئے اس دن ہمارے اتنے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے اتنے جو ہے وہ زخمی ہو گئے ایک کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ نے کہا کہ دو دفعہ یہ بیان دیا تو دونوں دفعہ ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے کہ آپ دھورائیے آپ نے اپنے الفاظ میں دھورا کے بتائیں مجھے کیا بولا انہوں نے ملک صاحب پہلے دفعہ جب انہوں نے کہا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نو مئی کو جو جی ایچ کیوں کے باہر احتجاج ہوا تھا انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے یہ ہدایت کی تھی کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے تو کارکنان جی ایچ کیوں کے باہر پورا من احتجاج کریں یہ میڈیا ٹاک پہلا میڈیا انٹریکشن کرنے کے بعد وہ کوئی بھی سوال لیے وغیر چلے گئے تھے اس دوران بابر اوان جو تھے ڈاکٹر بابر اوان انہوں نے فیملی کارنر کی جانب جا کر ان سے کوئی گفتو شنید کی انہیں کوئی مشرع دیا تو کچھ دیر بعد جب مشال یوسف سے یہ ایڈوکیٹ اس کمرہ دالت میں پہنچی اور انہوں نے آ کر بیریسٹر گوھر اور رعوف حسن کی گرفتاری کے حوالے سے انہیں اگاہ کیا تو وہ دوبارہ میڈیا کارنر کی جانب آئے اور وہاں پر انہوں نے دوبارہ جب اس کی مضمت کی تو ہمارے ایک ساتھی رپورٹر نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں جو آپ نے ابھی الفاظ استعمال کیے تھے تو ایک دم ڈاکٹر بابر اوان نے امران خان کو روکتے ہوئے کہا کہ آپ ان کی بات کو غلط رنگ دے رہے ان کا یہ مطلب نہیں تھا لیکن اس رپورٹر نے دوبارہ جب ان سے کراس کویسٹن کیا تو امران خان نے خود اپنے رائٹ ہینڈ سے بابر اوان کو چپ کراتے ہوئے اور انہیں پیچھے کرتے ہوئے دوبارہ یہی الفاظ دھرائے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو کارکنان جی ایچ کیو کے باہر پر امن اعتجاج کر اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اعتجاج پر امن تھا جسے بغاوت سے جوڑا جا رہا ہے اگر ہم پلتشدد اعتجاج کرتے ہیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں جناح ہاؤس کے باہر کارکنان کو لیڈیز کو وہاں سے واپس جانے کا نہ کہہ رہی ہوتی اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی پارٹی کے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین کو باقاعدہ طور پر رینجر زغوا کر کے لے جا اور یہ نہ پتہ چلے کہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے تو کارکنان کیا کریں گے کارکنان نے پھر جی ایچ کیو کے باہل جا کر اپنا اعتجاج ہی ریکارڈ کروانا ہے اور اس اعتجاج کو اب بقیدہ طور پر بغاوت سے جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی اور اس خدشے کا اضار کیا جیسے آپ سے تھوڑی در قبل محسن شاہ نواز رنجا جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جملہ کہہ دیں کیا بولا ہونے ہم بات جیسے آپ سے تھوڑی در قبل محسن شاہ نواز رنجا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وعدہ ماف گوہ موجود ہیں حکومت کے پاس تو عمران خان صاحب نے آج اس خدشے کا اظہار کلت ہوئے کہ نیب ریفرنسز کی طرح ان نو مئی کے وقیات میں بھی ان کے پارٹی کے کچھ لوگوں کو ان کے خلاف وعدہ ماف گوہ بنائے جا رہا ہے اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے تمام ٹریل جو نو مئی سے امتعلق ہے چونکہ ان کے خلاف نیب کے اور دیگر مقدمات آستہ آستہ ختم ہو رہے ہیں اور انہیں عدالتوں سے رلیف مر رہے ہیں تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے اور نیا پلان لیا گیا ہے کہ ان کے نو مئی کے تمام کے تمام واقعات انہیں ملٹری کوڑ میں لے جائے جائے اور ان کو بھی ملٹری جیل میں منتقل کر دیا جائے یا سیر حکیم بہت شکریہ